بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سورنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم سائنس کا سبق نمبر ایک اپنی پہچان اور جس کا ٹوپیک ہے ازا وہ پڑھیں گے آپ سب میں ساتھ کھولیں گے سفہ نمبر ایک انسانی جسم میں بہت سے ازا ہوتے ہیں ہم ایک مشین کے مثال لے سکتے ہیں کہ ایک مشین ہے وہ مختلف اس میں پرزے ہوتے ہیں مختلف اس میں کیا نام اس کے حصے ہوتے ہیں جیسے کہ ٹائر انجن جیسے کہ دوسری جو مشینری ہوتے ہیں جب یہ سب ملتے ہیں تو کام کرتے ہیں اسی طرح انسانی جسم کے بھی مختلف ازا ہوتے ہیں یہ مختلف ازا آپ کو سامنے پچھر پر نظر آ رہے ہوں گے جیسے کہ ہمارے آنکھیں ہیں ہماری ناکھ ہیں کان ہیں ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں ہماری ٹانگیں یہ سب ہمارے کیا ہیں ازا ہیں جب یہ سب ملتے ہیں تو ہمارا جسم جونسا ہے وہ کام کرتا ہے ہمارے بہت سارے ازا ہیں اور یہ سب ازا مل کر کام کرتے ہیں ایک مشین کی طرح ہمارے جسم کے بھی بہت سے حصے ہیں اور ان تمام حصوں کو ہم ازا بولتے ہیں اور یہ جو ازا ہیں یہ ایک دوسرے سے مل کر کام کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارا جو جسم ہے وہ مختلف افعال سر انجام دیتا ہے افعال مطلب کہ مختلف کام سر انجام دیتا ہے یعنی کہ جو ازا ہوتے ہیں یہ ہمارے جسم میں مل کر کام کو سر انجام دیتے ہیں ہمارے جو عزہ ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک بیرونی عزہ ہوتا ہے اور ایک اندرونی عزہ ہوتے ہیں ہم سب سے پہلے بیرونی عزہ دیکھیں گے بیرونی عزہ میں ہمارے پاس آنکھیں کان ناک ہاتھ ہونٹ ہے جو کہ ہمیں عام آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں جن کو ہم آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھ سکتے ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی آنکھ سے آئینے سے دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہمیں نظر آ سکتی ہیں اور یہ کچھ اندرونی عضا ہیں یہ وہ اندرونی عضا ہے جن کو ہم آم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں جن میں میدہ جگر پیپڑے گردے دل دماغ انتریا یہ سب ہمارے اندرونی عضا ہیں جن کو ہم اپنی کہنام آم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے یہ ہمارے جسم کے اندر مجود ہوتے ہیں یہ اندر رہ کے ہمارے جو ہیں وہ اس تمام افعال سر انجام دیتے ہیں اور آج ہم اپنی اس صفحہ نمبر ون میں اپنی پہچان کی ریڈنگ کریں گے ریڈنگ میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ایک مختلف قسم کے ایم سی کیوز مل سکتے ہیں ہم ریڈنگ کرتے ہوئے کہنامے کوئسٹنز نکال سکتے ہیں ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں ایک مشین کی طرح ہمارے جسم کے بہت سے حصے ہیں اور ان حصوں کو عضا کہتے ہیں یعنی کہ فرسٹ لائن میں ہی ہمیں ایک ایم سی کیوز مل سکتا ہے کہ ایک مشین کی طرح ہمارے جسم کے بہت سے حصے ہیں اور ان حصوں کو کیا کہتے ہیں عضا آرگن یعنی کہ ہم ان کو عضا کہتے ہیں یہ ہمارا پہلا ایم سی کیوز بن سکتا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے جی عضا ایک دوسرے سے مل کر کام کرتے ہیں ایم سی کیوز بن سکتا ہے کہ عضا کیسے کام کرتے ہیں تو عضا ایک دوسرے سے مل کر کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جسم مختلف افعال سر انجام دیتا ہے اسی طرح ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جو عضا ہیں وہ کتنے طریقے کے ہوتے ہیں عضا جو اسے ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اندرونی عضا اور ایک ہوتا ہے بیرونی عضا ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیرونی عضا کے بارے میں کہ جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے بہت سے عضا نظر آتے ہیں مثلا آنکھیں کان ناک وغیرہ یہ عضا بیرونی عضا کہلاتے ہیں یعنی کہ یہ وہ عضا ہیں جو بیرونی عضا ہے جن کو ہم شیشے میں کھڑے ہو کر آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد پوچھا جا سکتا ہے اندرونی عضا کیا ہوتے ہیں کہ وہ عضا جو ہمارے جسم کے وہ عضا جو ہمارے جسم کے اندر پائے جاتے ہیں اندرونی عضا کہلاتے ہیں یعنی کہ ہمارے اس ریڈنگ میں مختلف قسم کے ایم سی کیوز بھی بن سکتے ہیں اور ہم اس میں سے مختلف questions بھی ہم اس میں سے بنا سکتے ہیں آپ اپنی شیٹس پر ایم سی کیوز جون سے ہیں وہ آپ اتاریں گے ان کو ایزا ہومورک میں کریں گے اور ایک چھوٹی سی سرگرمی ہے یہاں پر کہ جسم کے چند اندرونی عضا آپ نے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرنی ہے کہ آپ نے کچھ اندرونی عضا کے نام جون سے ہیں وہ with picture اپنی شیٹ پر ان کو اتارنا ہے امید ہے کہ آپ سب کو آج کی lecture کی سمجھ آئی ہوگی and thank you so much موسیقی موسیقی